بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض تو ایسے بھی ہیں دنیا میں جو خود سے اپنے آپ کو جنتی ٹکلے کر دیتے ہیں جیسے کہ قرآن کریم میں یہودی کہتے ہیں کہ جنت صرف ہماری ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت صرف ہماری ہے مگر کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی سورہ نمبر دیس آیت نمبر اک سے گیارہ وہ کون لوگ ہیں جسے جنتی قرآن دیا ہے اور وہ کن صفات کے حامیل ہیں کہ وہ جنت کا وارث اللہ نے قرآن دیا ہے ہم دیکھیں گے آج کہ اللہ تعالی نے ان مومنین کو جن کے اندر چند صفات ہوتی ہیں انہیں جنت کا وارث طرف دیا ہے وہ کون لوگ ہیں اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گئے وہ صحابی ایمان وہ اہل ایمان جو جو اپنے نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں اپنی نمازوں میں بیجا حرکتیں نہیں کرتے ہیں اپنی نمازوں میں وہ کھیل اور تماشا نہیں کرتے ہیں بلکہ رضو رفاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس قنوبی صلاح نماز میں سکون اختیار کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایمان والے جو لغو اور بیکار باتوں میں اپنے وقت کو زائے نہیں کرتے ہیں بیکار کے خیالات میں اپنے وقت کا زیانہ ہی کرتے ہیں بلکہ اپنے وقت وہ قیمتی بناتے ہیں اور قیمتی کاموں میں سرک کرتے ہیں تیسرے وہ لوگ ہیں وہ کامیاب ہونے والے ایمان والے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے زکاة پر عمل کرتے ہوئے اپنے من کو بھی ساتھ کرتے ہیں اور اپنے مال کو بھی ساتھ کرتے ہیں یعنی زکاة کا عڑائے پر سے نکال کر کے وہ اپنے من سے کنجوسی کو بھی ختم کرتے ہیں اور مال کے زکاة کالنے کے بعد مال سے مل کو بھی دور کر دیتے ہیں چوتھی یہ کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کے محافظ ہوتے ہیں اپنی شرمگاہوں کے حفاظت کرتے ہیں اور جائز طریقے سے نکاح کر کے اپنے خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں پانچ میں وہ لوگ جو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں بلکہ جو امانت ان کے پاس رکھی جاتی ہے اس امانت کو وہ امانت دار تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں ساتھی وہ امان والے جو جب بھی وعدہ کرتے ہیں اس کو وفا کرتے ہیں کبھی بے وفائی نہیں کرتے ہیں اور اخیر میں یہ ایک صفت ہے وہ یہ ہے اللذینہم صلوات ان فاشعون جو اپنے نمازوں کی محافظ ہوتے ہیں وہ اپنے نمازوں کے محافظ ہوتے ہیں نماز کو وقت پر پڑھتے ہیں وقت پر ادائیگی کرتے ہیں تو یہ ساتھ صفات ہوئے ہیں اپنے نماز میں خوشو اخیار کرنے والے لغو اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے زکاة کے طریقے پر عامل کرتے ہوئے اپنے من اور مال کو صاف کرنے والے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے امانت کو برا کرنے والے اور وعدہ کو وفا کرنے والے اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے یہ ساتھ صفات کے جو حاملین ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اولائکہ ہم الوارسون یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارس ہیں اور آگے فرماتا ہے اللذین یرسون الفردوس وہ جنت بھی کیسی جنت جو فردوس ہوگی جو جنت الفردوس ہوگی اس کے وہ وارس ہیں اور ایک دن کے لئے نہیں دو دن کے لئے نہیں سال کے لئے نہیں دو سال کے لئے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ جنت کو وارس ہونا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کے حاملین کو جنت کا وارس پران دیا ہے ہمیں بھی اگر اس جنت میں جانا ہے اس کے مناظر کو دیکھنا ہے اور اس کے آسائش اور اس کے ناماز سے ہمیں بھی محضوظ ہونا ہے تو ہم ان صفات کو اپنے اندر شامل کریں گے انشاءاللہ ہم بھی اللہ ہمارس ہم سب کو ان صفات کا حامل منائے اور جنت کا وارس پران دیں آخر دابانا حمد اللہ حمد اللہ حمد بہت اندر شہو لکے موسیقی